سیٹ کی ڈیفنیشن یہ ہے میتھمیٹکس میں کلیکشن اوف ویل دیفائنڈ ڈسٹینٹ اوبجیپس یہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈسٹینٹ کا بڑھ بھی آپ لوگوں نے لازمی یوز کرنا ہے کہ جن بھی اوبجیپس یا آئیٹمز کا یا نمبرز کا آپ لوگ کلیکشن لیں گے سیٹ بنانے کے لیے ان آئیٹمز کا ان نمبرز کا یا ان اوبجیپس کا اس کلیکشن میں ڈسٹینٹ ہونا لازمی ہے سیم اوبجیپس کو آپ دو بار جو ہے وہ پک کر کے سیٹ میں یا اپنی کلیکشن میں انکلوڈ نہیں کر سکتے جیسے جہاں بھی سکرین میں دیکھیں آپ کو ایک سیمپل سی اکزیم نظر آ رہی ہے سٹ کی تو وان ٹو تھری فور این فائیپ تو نمبرز اگر آ رہے ہیں تو ہر نمبر جو ہے وہ ڈیفرنڈ آئیے نہیں وان کے بعد جو ہے وہ ٹو لکھا تو ٹری لکھنے کے بعد پھر سے کہیں ٹو لکھ دیں ٹو کے بعد ٹو لکھ دیں تو نمبر جو ہے وہ ایک سے زیادہ بار ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے نمبر کہہ لیں یا اوبجیک کہہ لیں ایک سے زیادہ بار ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے دستنٹ نمبر اوبجیکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے کلیکشن کو آپ کہیں گے کہ وہ سیٹ ہے اگر وہ ویلڈی فائنڈ بھئی ہو ویلڈی فائنڈ کا میں نے لوگوں کو جو تھیل میں لاس لیکس مطلب ہے کہ ویلڈی فائنڈ کہ یہاں بھی کیا مطلب ہے ایسا کلیکشن ہونا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو اچھا طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہو یا آپ اچھا طریقے سے ڈیفائن کر سکیں کہ آپ نے کون سے ایب جیٹ کا کلیکشن جو ہے وہ پک کیا ہے یا سلٹ کیا ہے ایک سی ایزمپل میں اللہ سچ میں ایک دو بتائی تھی یا آج پھر سے کوئی بتاتا ہوں فر ایزمپل سٹوڈنٹ ہو ویل ٹیک آن لائن کلاس ٹوڈے تو ابھی فلال اسی سیناریو کو دکھا جائے تھا ہمیں کچھ کنفرم نہیں پتا کہ کون سے سٹوڈنٹ جو ہے وہ آج جو ہے وہ آن لائن کلاس جو جو آن کریں گے آپ ایبرج تو بتا سکتے ہیں ایبرج تیس یا پہنتیس سٹوڈنٹ جو آن کرتے ہیں لیکن ہر لیکچر میں جو ہے وہ فکس نمبر سٹوڈنٹ جو ہیں آن لائن کلاس جو آن نہیں کر سکتے اس لئے ان سٹوڈنٹ کو کلیکشن بنانا آپ کے لئے پوسیبل نہیں ہے اس لئے ہم کہہ دیں گے یہ جو آپ کو سٹ بنانے کے لئے کہا گیا یہ ویل ڈیفائن نہیں ہے ہاں اگر صرف آپ کو یہ کہہ دیں کہ سیٹ آف آل بائز ان دی کلاس سیٹ آف آل گرز ان دی کلاس اب یہ کوئی سیٹ آپ کو جو کلیکشن بنانے کے لئے کہا گیا یہ ویل ڈیفائن ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہیں کہ بائز جو ہیں کونسے ہیں کلاس میں گلسے ہیں کلاس میں یہاں اگر آپ سے یہ کہا جائے سیٹ آف آل دو سٹوڈنٹس ایسے سٹ جو اچھے طریقے سے ڈیفائنڈ کیے گئے ہوں یا آپ بطا سکے کہ آپ نے کون سے ٹائپ کے اوبجیکٹس یا آئیٹم جو کلیکٹ کی ہیں سٹ بنانے کے لیے تو ان سٹ اس کلیکشن کو مجھے کتے ہیں کلیکشن کو مجھے کتے ہیں اس ویلڈیفائنڈ کلیکشن میں اگر آپ ڈیسٹنکٹ اوبجیکٹس جو ہے وہ آئیٹمز یا نمبر جو ہے کچھ بھی اگر وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں اکٹھا کر لیتے ہیں پھر اس کلیکشن کو مجھے اور ماتھیمیٹکس کے لینگویج میں جو ہے وہ سٹ کہیں گے ادر وائز کلیکشن تو ہوتا ہی ہے اگر آپ ڈیفرینڈ اوبجیکٹس کٹھے کر لیں لیکن وہ ماتھیمیٹکس کے پانٹ افیو سے سٹ نہیں ہوگا وہ کلیکشن ہو جس کلیک ماتھیمیٹس کے پانٹ جو ہے کہ تو دوبجہ روی دنیا کہ وہ کلیکشن کو مجھے بھی اور کلیکشن کو مٹر پانٹ پر نظر کر لیں لیکن اندفاءقس میں پانٹ بائیں گے تو اگر آپ اس کلیکشن کو مٹر پانٹ م کو کلیکشن کو گزیم کر لیں کہ ان طرح اگر آپ ان آئیٹ دیفرینڈ نام دیدے گے باول وان باول ٹو باول ٹرے پھر واپنے پاس سٹ ہوا گا شرمائے کم کلیکشن کو آپ کا سٹ ہوا گا اگر ان خرم یہ سٹ آئیت نام دے گے تو اس طرح د کے لیے اس صورت میں آپ کا جو سٹ بن جائے گا تو ایک پہلی بات ہو یہ ہے کہ ایک سٹ کی ڈیفنیشن میں کہ آپ کا کلیکشن جو ہے وہ بیل ڈیفائنن ہونا چاہیے کہ آپ کو سٹ بھی کی بھی کلیکشن جائے گا تو سٹ بن جائے گا تو ایک خود بھی بتا سکے کہ آپ نے کون سے ٹائپ کے یہاں کس کہلے کے انفرمیشن کو یوز کرتے ہیں اپنے کلیکشن جو ہے وہ بنایا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کلیکشن میں ڈسٹنگٹ اوبجیکس ہونے چاہیں گے ڈسٹنگٹ اب جان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دکھنے میں ڈسٹنگٹ ہو دکھنے میں سیم سیم ہو سکتے ہیں جیسے میں نے بالکل دیا ہے آپ جس ان کے نام ڈیفرنٹ ڈک لیں اور اس کے کے لیے کلکشن میں کچھیں گے پھر اس کلیکشن کو ماتمیٹکس کے پوائنڈ کے بھی اس سٹ کہیں گے یہ تھی سٹ کی ڈیفینیشن اس کی اگزیمپل سے کہیں ہوں وہ مجھے زیادہ باتانے کے رات نہیں اور کافی آگے نیکس لکھی ہیں اور آپ لوگوں کو خود بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد سکتے 해� آپ لوگوں کو یاد آپ لوگوں کو یاد ہو کہ میں نے ایک بار ہی بتایا تھا کہ سیٹس کو ہم جائے وہ ڈیفرنٹ ویسے لکھی بھی سکتے ہیں جیسے تھوڑی لکھی جہاں پہلے ہوں پڑھ لیتے ہیں ڈیز اوڈجکٹس آر کارڈ ایلیمنٹس اوڈی سیٹ اور میمبرز اوڈی سیٹ اور ان ہوئی یوز کپٹل ایٹر ایٹر ای بی سی تو ریپریزنٹ سیٹس ایٹر 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 ایٹ کوے پاک jackets کرتے ہیں اگر ایک سی المرک سٹ اے اس کی المرکjoز سیکھے ہم اس کو سما الکس اگر کریں گے کیاپلی لیکس نو نہیں کریں گے اور ایکس لوگ ٹو ایک متعلق یہ ہوگا کہ سما الکس جو ہے وہ الیمنٹ ہے کیاپل ای سٹ کا ٹھیک ہے اور ایکس ازن بلوں ٹو ایک کا مطلب یہ ہوگا کہ ایکس سٹ کا این desperتیہی سٹ کے ٹانچہ ہوا اس ایک ویلوگ سکتے ہیں کہ جیروز وقت بلوں گو بپر بصورت پھلاو جیسا تیجا جو اس کے علاوہ نیکس وہ بات کیا جو میں بھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سیٹ کون جائے ڈیفرنٹ ویسے جہاں وہ لکھ سکتے ہیں ڈسکرائب کر سکتے ہیں فر اگزمپل پہلا بھی تو یہ ہے کہ آپ جس جو ہے وہ سیمپلی جس ڈسکرائب کر بتا دیں ایکسپلین کر کے بتا دیں کہ آپ نے کون سے نمبر کا ساتھ جہاں بنایا ہوا ہے فر اگزمپل اگر آپ یہ لکھتے ہیں سیٹ تو فرسٹ فائف نیچرل نمبرز اگر آپ اس طرح کے سیٹ کو سیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا سیٹ جو ہے وہ لیا ہوا ہے تو اس طرح سیٹ کو بتانے یا لکھنے کی طریقے کا ہم کہتے ہیں وہ کہ ہے ڈسکرائپٹیو میتھڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سیٹ تو فرسٹ فائف انگلیش آلفہ بیٹس تو اب آپ نے آلفہ بیٹس نے کیوں اپ جیکس کو آپ نے ڈریکٹلی لکھنا نہیں ہے لیکن جس ان کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل میں بتا دینا ہے کہ وہ ہیں کون سے ٹھیک ہے سیٹ تو فرسٹ فائف نیچرل نمبرز سیٹ تو فرسٹ فائف انگلیش لیٹرز سیٹ آل گرلز ہندی کلاس تو ساری گرلز آگئی ہیں لیکن ان کے نام نہیں لکھے آپ نے بتائے سیٹ آل بوائز ہندی کلاس تو یہ بھی کیا ہے ڈسکرائپٹیو میتھڈ ہے کیا آپ نے جس ان کے بارے میں ایکسپلین کر کے بتا دیا ہے کہ ان ایٹمز یا ابڈیکٹس کا سیٹ ہے لیکن ان کے نام جو ہیں وہ ان کو آپ نے ایک ایک کر کے لکھ کے نہیں بتایا کہ کون کون سے ایٹمز یا ابڈیکٹ ہیں آپ کے ساتھ میں ٹھیک ہے تو اس طرح سیٹ کو کے بارے میں انفرومشن دے نہیں ہے سیٹ کو لکھنے کے بھی کم کہتے ہیں وہ کیا ہے ڈسکرائپٹیو میتھڈ ٹھیک ہے دوسرے میتھڈ یہ ہے کہ بقاعدہ آپ اپنے ایٹمز کو یا ایٹمز کو جو بھی آپ لوگوں نے اپنے کیا ہم لوگوں نے اپنے اٹھکیں کہیں ان کو دویٹیل وہ راکت سیاں اور چاہتے ہیں ان کو ایک کر کے جو ہیں وہ ایے ایلیمنٹ وائز یا نمبر وائز یا ابڈیکٹ وائز ان کو لکھے یا ان کے نام کو لکھے اور اس طرح یہ ان بریکٹ سے ہیں یہ کرلی بریکٹ سے انقلوز کر کے بتا دیں کہ یہوالی ہے ایلیمنٹ سا جن کا میں ایک لکشن لیا ہو رہا تو اس طرح ساتھ لکھنے کے مطبط کم کہتے ہیں ٹیابولر میتھڈ سیٹھو فرسٹ فائیف نیچرل نمبر یہ تو تھا ڈسکریپٹیو میتھڈ لیکن اسی سیٹھو فرسٹ فائیف انگلیش لیٹرز تو وہ کیا تھا ڈسکریپٹیو میتھڈ اگر وہ فرسٹ فائیف انگلیش لیٹرز میں لکھ دو فر ایمپل ای بی سی ڈی اینڈ ای ساتھ میں اگر آپ یہ بنا دے سا ہے سیٹھو فرسٹ فائیف انگلیش لور کیس لیٹرز تو یہ پریسیسلی آپ کا ساتھ جو ہے وہ زیادہ کلیر ہو جائے گا سیٹھو فرسٹ فائیف انگلیش لور کیس لیٹرز تو آپ کے بن جائیں گے ای بی سی ڈی اینڈ ای کہ آپ کی پاس سیٹھوegenیش لیٹرز سے اسٹھو گے آپ کی پاس سیٹھو کے بتانے کا ٹیبولر ماتھو یا ٹیبولر ویئی کہ آپ نے ان ایلیمنٹس کو بقاعدہ منچن کر کے بتا دیا کا کوئی ان کونوں سے ایلیمنٹس ہیں اس طرح مجھئے میں نے گلز کی ایک ایزمپل دی تھی دو ہی لڑکے ہیں تو اگر آپ کی کلاس میں دو ہی لڑکے ہیں تو اگر آپ کی کلاس میں دو ہی لڑکے ہیں ایک کا نام جو ہے بلڑ سے علی ہے اور دوسرے کا نام لڑ سے فرحان ہے تو اب آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کی کلاس میں جو دو بوائز تھے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ بوائز کا سیٹ ہے آپ نے مقاعدہ ان بوائز کا نام لکھے بتا دیا ہے کہ یہ ہیں وہ دو بوائز یہ لڑکے جن کا جن کو جن کا لوگوں نے کلکشن بنایا ہے جس کو آپ سیٹ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس سیٹ کو لکھنے کا سیٹ آل بوائز زندی کلاس ان کو لکھنے کا کیا بن جائے گا ایک ڈرہ میتھڈ ہو گا یہ وہاں دو 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 سیٹ سیم ہی ہیں اگر آپ کی کلاس میں دو لڑکے ہیں سیٹ آف آل بوائز زندی کلاس تس میں بھی دو لڑکیں ہیں لیکن آپ نے لڑکوں کے بقاعدہ منشن کر کے نہیں بتایا وہاں کہ یہ لیکن لوگ سے وہ مطلب کون 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 سی وہ لڑکے ہیں اسے لیکن آپ ان کا نام کی کس طرح بتا دیتے ہیں کہ ایک لی ہے دوسرا فرحان ہے یہ اس کا سٹن میں لیا ہو ہے تو یہ آپ کے پاس set of all boys in the class ہی ہے لیکن آپ نے انہوں کمنشن کر کے بتا دیا ہے تو یہ والا میتھوڑ کیا بن جاتا ہے اس میتھوڑ سے ساتھ کو لکھنے کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ٹیبلر میتھوڑ ہے اس طرح ایک میتھوڑ ہے ساتھ کو لکھنے کا وہ یہ ہے اس میں میتھوڑ ساتھ کے بارے میں جس اس کی جو ہے نا وہ جنرل انفرمیشن دیتے ہیں اور یہ آپ کو ہم سکرین لکھاؤں نظر آگا اس طرح کے بھی ہے کہ اس طرح کے بھی سے ساتھ کو لکھنے کا وہaben بچہتے ہیں وہ ہے ساتھیں رو client oughs look at�도 types what set کے بارے میں جو ہے information دیتے ہیں کہ وہ ساتھ میں اس طرح کے ٹیبل کے امیٹز ہیں اور ان کے وپر کون سی کونیشن جو ہے وہ واپلائی ہو رہی ہے جس وہ کونیشن بتا جاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ ساتھ جو ہے وہ ہے اس طرح میں جو ہے وہ ہم اس تاک میں سے وہ eleمٹ ہیں وہ ہےکچلی کیس ٹائپ cái ٹیمپ کے ساتھ میں سے نہیں تلوگ کر رہے ہیںnehہ یا ان کی نیچر کیا ہے اس طرح ان کے ساٹ کے الیمنٹس کے بارے میں ہم نوٹیشن آج جو ہے وہ انفرمیشن جا بتا رہتے ہیں اور ساٹ کے البندس کے بڑا جو کنشن لگی bölدمی وہ بتا رہتے ہیں فیرو ان کے بارے ان کی نیچر اور ان کے اوپر جو انفرمیشن مادی ماجیم دی گئی توے ساٹ کے ان کو ان کو دیکھتے ہوئے ہم ساٹ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس میں اپیا چلی کون کونسی ایلمنٹس ہوتے ہیں تو اس طرح کی نوٹیشن میں جو ہے وہ نوٹیشن وائز سٹ کو اگر ہم ڈیفائن کریں نوٹیشن وائز اس کو نوٹیشن وائز کہتے ہیں کہ سٹ کو جو نوٹیشن وائز کی ایلیمنٹس کو نوٹیشن وائز ہم جائے ڈیفائن کرے اگر ہم سٹ کے بارے میں بتا دے کہ سٹ میں مارے پاس اس طرح کی ایلیمنٹس ہیں تو اس طرح ایک نوٹیشن میں جب ایلیمنٹس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور یہ سٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس نوٹیشن اس اس وقت ہم ساتھ بیلڈر نوٹیشن ٹھیک ہے پہلے ساتھ تھا آپ کے پاس ساتھ فرسٹ فائف نیچرل نمبر ٹھیک ہے وہ وان تو تھری وور فائف تھا اسی ساتھ فرس فائف نیچرل نمبر کو یہاں پہ جائے نوٹیشن جہاں پہ لیکے بتایا ہوا ہے یہ ہے ساتھ بیلڈر نوٹیشن ٹھیک ہے کیسے بتایا ہوا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرے گا جاتا ہوں کہتے ہیں ایک ساتھ ہے ٹھیک ہے اس میں یہاں ایلیمنٹس ہیں میں ایکسپلین کے مطعہ لگا ہوں ایک سیٹ ہے اس میں جنرل ایک ایلیمنٹ ہے ایکس ایکس کی اوپر کیا کنڈیشن ہے کہ وہ سیٹ اوف نیچرل نمبر میں سے بلونگ کرتا ہے اور یہی بات آپ کو اگر یاد ہو جب پہلے بتایا تھا ڈسکرپٹیو میتھڈ میں سیٹ اوف فرسٹ فائیف نیچرل نمبر تو وہاں پہ فرسٹ فائیف کورڈ بھی یوز ہوا ہے پہلے پانچ نیچرل نمبر یوز لینے ہیں پہلے پانچ نمبر لینے ہیں اس کے بعد دوسرا دوسری انفرمیشن یہ بتایی تھی کہ وہ نیچرل نمبر ہونے چاہیے تو وہ جو جو آپ نے بول کے ایکسپلین کر کے بتایا تھا ڈسکرپٹیو میتھڈ میں سیٹ کے بارے میں اسی بات کو جو ہے وہ ہم نے کرنا جیسے میتھومیٹکل نوٹیشن میں ٹرانسفرم کر لینا ہے اور میتھومیٹکل نوٹیشن میں ٹرانسفرم کرنے کے بعد ہمارا جب وی بن جائے گا سیٹ کو ڈیفائن کرنے کا اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ ویلڈا نوٹیشن تو یہاں پہ کیا ہے سیٹ سیٹس میں ایلیمنٹس ہوں گی ایکس ایکس کونسے ایلیمنٹس ہیں ایکس ہمارے پاس کیا ہے نیچرل نمبر ہیں اور سارے سارے کیونکہ نیچرل نمبر نہیں ہے تو ایکسٹرہ کنڈیشن ایکوڑ لگی ہی ہے ایکس کے اوپر وہ یہ کنڈیشن لگی ہی ہے کہ ایکس جو ہے وہ کیا ہوگا لیس اور ایکوڑ ٹو فائی ہوگا اب لیس اور ایکوڑ ٹو فائی میز ایکس ایسا نیچرل نمبر ہے جو پانچ یا پانچ سے کم ہوگا اب آپ کو خود آئیڈیا ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے نیچرل نمبر ہیں جو پانچ یا پانچ سے کم ہوتے ہیں آپ کو پتہنا چیز سے پہلے نیچرل نمبر کون سے ہوتے ہیں یہ والے ہیں نیچرل نمبر ٹھیک ہے اب ان میں سے دیکھیں وہ کون کون سے نیچرل نمبر ہیں جو پانچ یا پانچ سے کم ہیں تو ون ٹو ٹری اس کے بعد فور اینڈ فائیو یہ یہاں تو پانچ نمبر یہاں تو پانچ سے کم ہے یہاں پھر یہ پانچ کے ایکوال ہے تو یہ والا نمبر والا یہ سٹ جو ہے ایکچلی پھر کیا بنجے گا یہ بنجے گا 1 2 3 4 and 5 تو یہ وہی سٹ بن گیا ہے لیکن جس لکھنے کا بھی ڈیفرنٹ ہے یہ والا یہ جو ہے یہ ہے ٹیبولر میتھر اور یہ والا یہ جو ہے یہ سٹ بیلڈر نوٹیشن والا ہے جنلی جو ہے نا یا موسلی جو ہے وہ سٹ بیلڈر نوٹیشن جو ہے نا وہ یہ والا میتھمیٹکس میں جو ہے وہ زیادہ یوز ہوتا ہے یہ سٹ کو لکھنے لکھنے کے پوائنٹ اویو سے ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح اگر لکھنا لگ جائے ہم کسی بھی سٹ کو ایلیمنٹس وائز تو پھر اس کیونکہ سٹ میں بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں سمٹائمز ہر ایلیمنٹس کو ہم الگ الگ کرسک کر کے نہیں لکھ سکتے ہیں دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر ہم سٹ کے ایلیمنٹس میں سمیٹری ہی نہیں آ رہی تو پھر تو الگ لگ کر کے ہم جو ہے جو ہے وہ بلکل بھی بہت سارے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے اس کے لیے میں پھر وہ جو ہے وہ کافی سپیس چاہیی ہوگی تو اگر ہم نوٹیشن وائز کی سٹ کو لکھیں نوٹیشن وائز جو ہے وہ کمپیکٹ فارم میں جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ پہ جو ہے نو سٹ کے بارے میں ایکسپلین کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ سٹ میں کون نوٹیشن وائز جو ہے وہ یوہی سٹ ہوتی ہے لیکن آپ کے کورس میں زیادہ یہ اتنی زیادہ یوہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ کے اتنہ ہی لیول کا میتھ نہیں ہے تو آپ کو کورس میں موسلی جو ہے وہ یہ جو تیبولر میتھر ہے یا ڈسکریپٹیو میتھر ہے وہی زیادہ یوہی سٹ ہوتی ہے کہیں کہیں جو ہے وہ یہ سٹ کلیٹر سٹ میٹھ کر رہی کبیوں کو لکھنے کا ہوا ہے اس طرح جو میں نے آپ کو اکسیمپل بڑھائی تھی سٹ ِ آل گرز کی تو آپ اس کو سٹی بلا نوٹیشن لکھ سکتے ہیں خبر ایک سٹڈ ہے جس میں کیا ہے ایکس المنٹ ہے ایکس کیو پر کیا گینشن ہے ایکس جو آپ کا بلونگ کر رہا ہے آپ کی کلاس میں سے کلاس میں جا پچیسٹوڈنٹ جو کلاس ہے اس کلاس کی باتology اس کلاس میں بلونگ کر رہے ہیں اس کلاس میں سے بلونگ ایکس تو کہہ رہا ہے اس کلاس میں گرز بھی ہیں اور بوائز بھی ہیں تو اس کلاس میں سے کون سے ایکس یا کون سے ایلمنٹس لینے ہیں جن کا آپ نے سیٹ بنا نا ہے تو ہم لکھ دیں گے سچی دیٹ ایکس ایز آ بوائی تو اب یہاں سے یہ پہ چلے گا کہ ہم نے ایکس جو ایلمنٹ آپ نے سیٹ میں بنانا ہے وہ ایک لڑکا ہونا چاہیے وہ لڑکا بھی آپ کی صرف آپ ہی کی کلاس میں سے ہونا چاہیے کلاس سے باہر سے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو صرف یہ کہہ دیں گے ایکس ایز آ بوائی تو کلاس میں سے بھی ہو سکتا ہے کلاس سے بار بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کے ساتھ میں ایکس طرح یہ بھی کنیشن بتانی ہے کہ صرف آپ ہی کلاس میں سے ہونا چاہیے تو ایکس بلونگ سو کلاس ایکس آپ کی کلاس میں سے کوئی ایلمنٹ بلونگ کر رہا ہے بیلیمیٹ وہ جہاں پہ گئے ایک لڑکا ہے یا لڑکی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ساتھ پہ ایکس کلاس میں سے بھی ہو سکتا ہے لڑکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کلاس میں جتنی بھی لڑکے ہیں ان کا وہ لوگ نے ساتھ بنانا ہے جب ساتھ بنائیں گے تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ جیسے میں پہلے بنایا تھا علی اور فرحان تو اگر آپ کلاس میں صرف وہی دو لڑکے ہیں تو علی اور فرحان جو ہے آپ کو یہ ساتھ کانسا جو ہے وہ مل جائے گا تو علی اور فرحان جو لکھا تھا وہ ٹیبلر ویہ تھا ساتھ کو لکھنے کا اور یہ جو ہے وہ اسی ساتھ کو لکھنے کا ساتھ بیلڈر نوٹیشن یعنی کہ ہم نوٹیشن ویہ جس بتا دیں گے کہ ساتھ کے بارے میں جو ڈسکرپٹیو میتھڈ میں جو انفرمیشن بتا دی گئی تھی اسی انفرمیشن کم جائے تھوڑا ساتھ میتھی میٹیکل پوانٹ آ ویو میں لکھ کے بتا دیں گے کہ ہم نے کون سے ساتھ کو جو ہے وہ کون سے کلیکشن کو جو اکٹھا کیا ہو جو ہے ساتھ آل بائزندی کلاس تو ایکس آپ کے پاس بائے ہو گیا اور کلاس میں سے ہو گیا اور جتنے بھی بائے کلاس میں ان کو کٹھا کرے ساتھ بنا لیں گے ایکس کی جگہ رکھتے جائیں گے تو آپ کے پاس ساتھ بن جائے گا علی اور فرحان کا یہ ہے ساتھ بیلڈر وی ساتھ کو لکھنے کا تین طرح کی طریقے ہیں کسی بھی ساتھ کو جو ہے وہ لکھ کے بتانے کے اس میں کس ٹائپ کے ایلمنٹس ہیں ادرویز یہاں پہ فیلال جو ہے وہ کچھ ہر ڈجم پورٹی اگزمپل لکھیں ہیں ساتھ کے بارے میں امپورٹ ایگزمپل میں جو جانلی ساتھ جو ہوں وہ یوں ہوتے ہیں جن کے نام رکھ بھی ہیں ام نے ادرویز ہم جو ہے وہ ان ساتھ کو یوز کرتے ہیں بہت سیب کٹے ہیں بہت ساتھ کی بنا سکتے ہیں موسیقی 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 سیونٹین کے بعد نائنٹین نائنٹین کے بعد ٹونٹی تری تو یہ سارے کیا ہیں یہ نیچل نمبر ہیں پرائیم نمبر ہیں وہ والے نمبر ہیں جن کے اگر آپ ڈیوائزرز دوننا چاہیں تو یہاں تو آپ کو ان کا ڈیوائزر وان ملے گا یا وہ نمبر خود ہی ہوگا پوزٹیو ڈیوائزر یا تو وان ہی ہے یا تو ہی ہے اس طرح چلتے جائیں تو تھرٹین کا پوزٹیو ڈیوائزر یہاں تو وان ہی ہے یا پھر آپ تھرٹین کو تھرٹین سے ہی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاقے سو نمبر سے ڈیوائیڈ کریں گے تو دیویجن جو ہے وہ آپ کی جو ہے دیویجن کہاں سا تو آ جائے گا لیکن وہ سٹ اوف کہہ لیکن نیچل نمبر یا انٹیجر میں نہیں ہوگا وہ پوائنٹس میں آ جائے گا تو پوائنٹس میں نہیں آنا چاہیے اگر آپ کسی نمبر کو کسی پوزٹیو انٹیجر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور آپ کا انصر جو ہے وہ پوائنٹس میں نہیں آتا اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنے پوزٹیو ڈیوائزر جو مل سکتے ہیں تو اگر کسی پوزٹیو انٹیجر کے صرف دو ہی پوزٹیو ڈیوائزر ہیں وان اور وہ نمبر خود تو ایسے نمبر کم پرائنٹس میں آ جائے گا سیونٹین کو بھی ہم جو ہے یہاں پھر سیونٹین سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہاں پھر سیونٹین سے ہی کر سکتے ہیں اور کسی نمبر سے ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے ہیں اگر کسی نمبر سے ڈیوائیڈ کریں گے تو انصر مارا پوائنٹس میں آ جائے گا وہ نیچرل نمبر میں نہیں ہوگا انصر اس لیے سیونٹین کو ہم صرف جو ہے وہ وان اور سیونٹین سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نانٹین کا بھی یہی کیس ہے ٹونٹی تھری کا بھی یہی کیس ہے یہ وہ والے نمبر ہیں جن کے صرف دو ہی پوزیٹیو ڈیوازر ہیں یعنی کہ جن کو صرف کمپلیٹلی جو ہے وہ صرف دو ہی پوزیٹیو نمبر جو وہ کمپلیٹلی ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک نمبر تو ون ہوتا ہے اور دوسرا نمبر جو ہے وہ نمبر خود ہوتا ہے کمپلیٹلی ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آنسا جو ہے وہ پوائنٹس میں نہ آئے اگزیکلی آپ کا آنسا جو ہے وہ انٹیجر میں ہی کوئی نہ کری ہے اگر آپ کے پاس ٹونٹی فور ہیں ٹونٹی فور کو جو ہے ون بھی ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ٹونٹی فور کو ٹو بھی کمپلیٹلی ڈیوائیڈ کرتا ہے آپ کا آنسا جو ہے وہ ٹویل آجائے گا اس کے علاوہ ٹونٹی فور کو ٹویل بھی ڈیوائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ٹونٹی فور کو جو ہے وہ سکس بھی ڈیوائیڈ کرتا ہے ٹوانٹی فور کے آپ کو جب ایک وان اور ٹوانٹی فور کے علاوہ بھی پوزیٹیو ڈیوائزر جو ہیں مل جائیں گے اس لئے ٹوانٹی فور آپ کا کیا ہے وہ پرائم نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک تو پرائم نمبر کے جاتے یہ ہے کہ صرف دو ہی آپ کو پوزیٹیو ڈیوائزر ملیں اس نمبر کے اور وہ پوزیٹیو ڈیوائزر جو ہے اس نمبر کو کمیلیٹی دیوائیڈ کر رہے ہوں تو ایسے númber کم جو ہے وہ پرائیم نمبر کہتے ہیں تو ون جو ہے وہ پرائیم نمبر نہیں ہے سام سیڈنٹ کی اس کو اس کی کنفیلین ہوتی ہے کہ ون جو ہے وہ پرائیم نمبر ہے یا نہیں تو دیکھیں ون کو ون تو دیوائیڈ کرتا ہے لیکن ون کو ون کے علاوہ کچھ اور نمبر جو ہے وہ کمپلیٹی ڈیوائیڈ نہیں کرتا تو پرائیم نمبر کی دیفنیس میں ایک پائنٹ یہ بھی تھا کہ جس جو میں نے بھی آپ کو نہیں بتایا کہ اس کے دو ہی پوزیٹیو ڈیوازر ہونے چاہیے اور دو نہیں پوزیٹیو ڈیوازر ڈیفرنٹ ہونے چاہیے جیسے سیمن کی بات کر رہے ہیں سیمن کے صرف دو ہی پوزیٹیو ڈیوازر ہیں ایک تو سیمن کا ڈیوازر سیمن کو من سے ڈیوازر کر سکتے ہیں آنسر آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ سیمن آجے گا اور اس کے علاوہ سیمن کو ہم سیمن سے بھی ڈیوازر کر سکتے ہیں سیمن کو سیمن سے ڈیوازر کریں گے یہاں سے مل پاس جو ہے تو یہ کمپلیٹ ڈیوازر ہو رہی ہے یہاں پہ سیمن کے آپ کو کتنے ڈیوازر ملے ہیں ایک ڈیوازر آپ کو ون ملا ہے اور دوزہ ڈیوازر آپ کو سیمن ملا تو یہ دو آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ پوزیٹیو ڈیوازر جو ہے وہ مل گئے ہیں سیمن کے کیس میں ان کے علاوہ آپ کو کوئی اور پوزتیڈ ڈیوازر سیمن کیے کیسے میں نہیں ملا اس لئے سیمنی کیا ہے پرائیم نمبر ہے لیکن اگر آپ بان کے کیسے میں بات کریں تو بان کے کیسے میں آپ کو ایک تو والہ کا پوزتیڈ ڈیوازر lone مل گیا آپ کو Eco 1 سے ڈیوازر firefight 可以 100% انیجر والا جوPr G1 نہیں ملے گا جو وان کو کمپلیٹلی ڈیوازر اور Ziel سے ڈیفیرین بھی ہو ڈریک ہے تو one کے علاوہ کوئی اور نہیں مل رہا آپ کو positive diviser دوسری لفظ میں کہہ لیں کہ آپ کو one کے case میں two different positive diviser جو ہے وہ نہیں مل رہے ایک ہی مل رہا ہے اور exactly ہونے بھی two نہیں چاہیے two سے کامیہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو ایسے نمبر و کم prime نمبر کہیں گے تو one کے case میں یہ میری condition satisfy نہیں ہوتی one کے case میں میں صرف ایک ہی positive diviser ملتا ہے اس لیے one prime number نہیں ہے two prime number ہے اس لیے prime number ہے کہ two کو ہم one سے بھی divide کر سکتے ہیں اور two کو two سے بھی divide کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ two کا کوئی اور diviser نہیں ہے اور جتے ہیں بھی diviser ہمیں positive ملے ہیں یہ دونوں ہی کیا ہیں different بھی ہیں تو two کے دو different exactly two different positive diviser ہمیں مل گئے ہیں اس لیے two کے ہے آپ کے پاس prime number ہے اس طرح اب باقی نمبر کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو جو نمبر یہ ویلی condition ساتھ سوائی کرتے ہیں ان کو prime number کہتے ہیں اس کے علاوہ rational number کیا ہوتا ہے اس کی definition میں آپ کو detail میں سمجھا ہی ہوئی ہے جن نمبر کو p اور q کی فارم میں ہم لکھ سکتے ہیں p اور q آپ کے انٹیجر ہونے چاہیئے اور جو denominator میں آئے گا انٹیجر یعنی کہ q وہ نہ ڈیکلو زیرو نہ چاہیئے تو یہ آپ کے پاس rational number ہوتے ہیں اور یہ rational number کون سے number ہوتے ہیں ایسے number ہوتے ہیں جن کو p اور q کی فارم میں نہ لکھا جا سکے پی اور کی فارم میں means کہ ایسے فرکشن کی فارم میں نہ لکھا جا سکے جس میں numerator denominator جو ہیں وہ دونے انٹیجر ہوں اور آپ کا numerator جو ہے ڈیکلو زیرو ہو ایسی فرکشن کی فارم میں نہ لکھا جا سکے کسی نمبر کو تو ایسے نمبر کم جو ہے وہ ایریشنل نمبر کہتے ہیں اس کی کسیمبلی میں لوگوں نے کبھی پڑی ہوئی ہیں تو ایسے نمبر اور اگر ایریشنل ایریشنل نمبر کم اکٹھا کر لیں دونوں ہی ڈسٹنٹ سیٹس ہیں ڈیفرنٹ سیٹس ہیں ان دونوں کو اکٹھا کر کے نیا سیٹ بنا لیا جائے تو سیٹ کم سیٹو فریل نمبر کہتے ہیں یہ ویل نون جو ہیں وہ سیٹس ہیں جن کا نام دے کے یا پڑ کے یا بتا سکتے ہیں اس میں کس ٹائپ کی ایلیمنٹس ہیں اس کے بعد نیکس سیٹس کی ڈیفرنٹ ٹائپس آ جاتی ہیں کہ ان کے ایلیمنٹس کو لے کے یا ان کے ان میں نمبر اف ایلیمنٹس کو لے کے سیٹ کی ڈیفرنٹ جو ہے ٹائپس آ جاتی ہیں سب سے پہلے ٹائپ یہاں پہ آ رہی ہے ایکول سیٹس کہ دو سیٹس کو ہم آپس میں کم کہیں گے کہ وہ ایکول ہے تو دیفنیشن یہ ہے دو سیٹس آر ٹو سیٹس آر ٹو بی ایکول ایفرن اولی دی ہے ایف سیم ایلیمنٹس سیم ایلیمنٹس یاد رکھنا ان میں اگر سیم ایلیمنٹس ہیں دو سیٹس میں تو اگر ہم سیٹس کم کہتے ہیں کہ وہ ایکول سیٹس ہیں فرگزامپل یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں دو سیٹ لکھے ہوئے ہیں ایک سیٹ ہے آپ کے پاس ہے ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایس ایکول ٹو بی کیسے ایکول ہیں دیکھ سکتے ہیں اس پہلے سیٹ میں وان موجود ہے دوسرے سیٹ میں بھی وان موجود ہے ٹھیک ہے پہلے سیٹ میں ٹو موجود ہے دوسرے سیٹ میں بھی ٹو موجود ہے ٹھیک ہے تیسرے سیٹ میں تھری موجود ہے پہلے سیٹ میں تھری موجود ہے تو دوسرے سیٹ میں بھی تھری موجود ہے اس کے علاوہ پہلے سیٹ میں مجھے دوسرا سٹھ میں بھی فور مجھے تو ایلیمیٹس کی ترتیب ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ترتیب ڈیفرنٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پرتا سٹھ میں ترتیب جو ہے میٹر نہیں کرتی دوسرے لوگوں سٹھ میں ترتیب جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں یہاں پہ پہلے فور لکھ دوں اس کے بعد پھر بان لکھ دوں اس کے بعد ثری لکھ دوں اور پھر ٹو لکھ دوں تب بھی اس سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا تب بھی آپ کا سٹ اے جو ہے وہ یہاں پہ سٹ بی کے ایکول ہی ہے تو نمبر کی ترطیب یا ابجکس سب لوگ نے یہاں پہ اکھٹے کلٹ کی ہے ہوتے ہیں سٹ میں ان کی ترطیب سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہی ان کے ترطیب کے بارے میں جو ہے وہ سٹ کی دیفنیشن میں کوئی بات ہوئی ہے بات صرف یہی ہے کہ آپ کے بات ڈیفرنٹ جو ہے وہ ابجکس ہیں ایٹم جو ہے وہ آپ کے کلیکشن میں ہونے چاہیے اور پھر اس کلیکشن اگر ملڈی فائن ہو تو اس کا ہم سٹ کہیں گے تو اے اور بی دونوں سٹ ہیں دونوں میں سیم ایلیمنٹس موجود ہیں اس لیے اے اور بی دونوں کے ہیں اپس میں ایکول سٹ اس کے بعد نیکس دیفنیشن ہے ایکیویلنٹ سٹ کی ایکیویلنٹ سٹ کو سٹ ہوتے ہیں ایسے سٹ جن میں ایکول نمبر اوف ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایکول سٹ اور ایکیویلنٹ سٹ میں کیا فرق ہے ایکول سٹ میں سیم ایلیمنٹس ہوتے ہیں سیم ایلیمنٹس ایکول سٹ میں ہوتے ہیں اور جو ایکیویلنٹ سٹ میں کیا ہوتے ہیں ایکول نمبر اوف ایلیمنٹس ہوتے ہیں تو سیم ایلیمنٹس ہونا اور ایکول نمبر اوف ایلیمنٹس ہونا ان میں تھوڑا سا فرق ہے کے لیے دوزہ میں نمبر اәلیمٹس کب دیکھے کتنے ہے ہمیں نمبر ایلیمٹس کتنے ہیں اے م 1, 2, 3, 4 چار elements ہیں اور دوسرے میں بھی 1, 2, 3, 4 اور چار elements ہیں دونوں sets میں کیونکہ equal number of elements ہیں اس لئے ہم دونوں sets کیا کہیں گے یہ equivalent sets ہیں equal sets یاد رکھیں نہیں کہیں گے ان کو equal sets تب کہیں گے جب same elements elements same نہیں ہیں اس میں 1, 2, 3, 4 ہے اس میں A, B, C, D ہے elements same نہیں ہیں لیکن number of elements دونوں sets میں وہ کہیں ہیں equal ہیں اس لئے ہم دونوں sets کو کیا کہیں گے وہ equivalent sets ہیں اور جیسے equal sets کا مستہ لکھتے ہیں A is equal to B اسی طرح اگر کوئی دو سٹس آپس میں equivalent ہے دونوں کا مجھے اس لئے ہم دیشنٹ لکھیں گے یہاں پہ لکھیں گے A اور یہ ویلیمٹیشن آپ کی equivalent کو شو کرے گی A equivalent to B اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں sets میں کیا ہے same number of equal number of elements ہیں لیکن same elements ہیں یا نہیں اس کی گارنٹی یہاں پہ زوری ہونا زوری نہیں ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ایک نوٹ ہے equal sets are equivalent but converse may not be true اب اس بات کو ذرا گھوڑ سے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے equal sets are equivalent کہ جو equal set ہوتے ہیں وہ equivalent بھی ہوتے ہیں کیونکہ equivalent ہوتے ہیں equivalent کی کیا definition ہے ایسے دو سٹس جنہیں equal number of elements ہوں تو اگر دو سٹس میں same elements موجود ہیں تو زیادہ بات ہیں دونوں سٹس میں same number of elements بھی ہوں گے جیسے یہاں پہ A میں 1,2,3,4 ہے B میں بھی 1,2,3,4 ہے دونوں سٹس میں کیا ہیں same elements ہے اب کیونکہ دونوں سٹس میں same elements ہیں اسے لیے ان elements کی تعداد بھی کیا ہوگی ان elements کی تعداد بھی same ہی ہوگی کہ وہ تو کم زیادہ نہیں ہوگی اگر same elements موجود ہیں ان سٹ میں تو ان کی تداد بھی سیم ہی ہوگی تو دوسرے لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں دیکھر دو سٹس آپس میں ایکوال ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایلمنس کی تداد بھی سیم ہے اس لیے وہ جو ایکوال سٹ ہے وہ ایکوال سٹ بھی بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ باجہ پر لکھو یہ ہے ایکوال سٹس آر ایکوالنٹ ٹھیک ہے بٹ کنورس میں ناڈ بی ٹرو کنورس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی دو سٹ جو ہیں وہ ایکوالنٹ ہیں تو زوری نہیں ہے کہ وہ ایمی مت separate ڈ بھی ہوں جو澤س اس ایک زیمپل دیکھ لیں پریدین یہ سٹ اے اور بی ہے آپس میں ایکوالنٹ ہے لیکن یہ آپس میں ایکوالنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اے اور بی کیا تھے آپس میں ایکوال تھے اب کیونکہ یہ آپس میں ایکوال تھے اس ان میں français مرمان تھے اس لیے دونوں سٹ کیا ہوں گے آپس میں ایکوالنٹ بھی ہوں گے کیونکہ سہم نمبر سیم ایلمنٹس ہے اس لیے ان کی تعداد بھی کی ہوگی وہ سیم ہی ہوگی تو ایکول نمبر ایلمنٹس ہوگی دو سٹھے میں اس لیے دو سٹھ کے بن جائیں گے آپ اس میں کیولینڈ بھی بن جائیں گے لیکن یہاں پہ اگر ایک کیولینڈ بھی ہے تو ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اے بھی آپ اس میں ایکول بھی ہوں وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ یہ بھل اگزیمبل اس کے قسمے جو ہے وہ ہولڈ کر دے گی کنورز جو ہے وہ ضروری نہیں آپ کا ہولڈ کرے نو ایلمنٹ اس کارڈ این ایمٹی سیٹ اور نل سیٹ جیس نوٹیڈ بھی اس نوٹیشن اور فائی تو ایمٹی سیٹ بھی آپ کے پاس ایک کولیکشن ہی ہوتا ہے وہ الگ بات ہے وہ کولیکشن جو ہے وہ ایمٹی کولیکشن ہوتا ہے فر اگزیمبل اگر آپ سے کہا جائیں فائنڈ سیٹ اوف آل نیچرل نمبر بیتوین فور این فائیف ایمٹی سیٹ اوف آل نیچرل نمبر بیٹوین ٹو و این ٹری تو نیچرل نمبر آپ کو یہاں پہ لکھے نظر آ رہے ہیں اگر آپ سے کہوں کہ ڈھونڈیں وہ کون سے نیچرل نمبر دو اور تین کے درمیان ہے جب آپ دھونڈا شروع کریں گی نیچرل نمبر میں سے تو آپ کو کون سے ایلمٹس ملیں گے جو کون سے ایسے نیچرل نمبر ملیں گے جو ٹو اور ٹری کے درمیان میں ہوں گے ان کو آپ ان بریکٹس کے درمیں لکھ دیں گے لیکن آپ ڈھونڈیں گے آپ کو کوئی بھی ایسا لیمنٹ جو ہے وہ نیچرل نمبر جو نہیں ملے گا جو دو اور تین کے درمیان میں ہوگا کیونکہ دو اور تین کے درمیان کوئی بھی نیچرل نمبر نہیں ہے تو یہ اب جب آپ کے پاس جب کلیکشن بنے گا وہ ایمٹی کلیکشن بنے گا جو جو یاد رکھیں یہ کلیکشن جو بیل ڈیفائن ہے آپ کو پاتا ہے نیچرل نمبر کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نیچرل نمبر سٹ میں سے آپ کو کوئی کنڈیشن لگا کے بتایا گیا کہ اس طرح کی نیچرل نمبر کو ڈھونڈ رہے تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اگر میں آپ سکوں کہ فائنڈ سٹ آف آل نیچرل نمبر بیٹیمن ون 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 تھری تو آپ کنوں دیں گے آپ ٹو لکھ کے بتا دیں گے یہ ہے نیچرل نمبر جو مان اور تھری کے درمیان میں ہے اور اس طرح اگر میں آپ سکوں کہ فائنڈ آل سٹ آف نیچرل نمبر بیٹیمن ٹو این تھری پھر آپ کو جو کوئی بھی ایلمن نہیں ملے گا تو یہ بھی آپ کے پاس ایک ویل ڈیفائن سٹ ہے وہ الگ بات ہے کہ سٹ میں کوئی بھی ایلمن جو ہے وہ نہیں آیا اس کلیکشن میں جو ہے وہ کوئی بھی ایلمن نہیں آیا اس کلیکشن کو ہم جو ہے وہ ایمٹی کلیکشن کہتے ہیں یہ ویل ڈیفائن کلیکشن ہے کیونکہ آپ نے ڈونڈا ہے آپ کو کنفرم ہو گیا کہ آپ کو کوئی بھی ایلمن جو ہے وہ نہیں ملے گا اس لیے آپ کلیکشن جو ہے وہ ایمٹی ہے اس لیے اس ایمٹی کلیکشن کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے ایمٹی سٹ ہے یا نل سٹ ہے یہ تھی ایمٹی سٹ اور نل سٹ کی ڈیفنیشن اور اس کی ایک ایک ایزمپل ایمٹی سٹ اور نل سٹ جو ہے وہ بھی اپنے کے پاس ایک طرح کا کلیکشن ہی ہوتا ہے لیکن وہ ایمٹی کلیکشن ہوتا ہے اس کی بار نیکس ڈیفنیشن ہے سنگلٹن سٹ کی ایسا سٹ جس میں صرف ایک ایلیمنٹ ہو اس کو سنگلٹن سٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ نوٹ جو ہے وان چھوٹ نار کنفیوز وید فائی فائی اینڈ دس نوٹیشن ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو فائی اور میں اس ایک نوٹیشن سے کنشوز نہیں ہونانے چاہیے اگر سنپی فائی لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ ایک ایمٹی سٹ ہےا یہاں پھر اگر اس طرح لکھا ہوا ہے تو وہ کیا ہے ایک ایمٹی سٹ ہے کہ اندرکچ نہیں ہے لیکن اگر آپ اسکے درکچھ لکھ دیتے ہیں آپ اس کے اندرکشنی دے ہیں تو اب یہ جو ہے وہ یہ ایمٹی سٹ نہیں رہے گا کیونکہ اس کے ہے وہ element کہہ لیں یہ object جو ہے وہ آ گیا جو کہ یہ ہے جس کو میں بیلو کلر سے آپ کو highlight کر رہا ہوں اب یہ ایمٹی سٹ نہیں ہے اب یہ کیا بنجے گا آپ کے پاس ایک سٹ سنگلٹن سٹ بنجے گا ایسا سٹ بنجے گا جس میں ایک element موجود ہے وہ element کون سے وہ element یہ والا فائی ہے ٹھیک ہے پھر تو ایسا ریپیڈ کر دوبارہ یہ بھی آپ کے پاس ایک ایمٹی سٹ ہے فائی اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے ایک ایمٹی سٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو اٹھا کے فائی کو اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تو اب یہ اس کے اندر کچھ نہ کوئی نہ کوئی element آ گیا ہے وہ لگ بات ہے فائی ہی آ گیا ہے فائی آجے یا اس طرح two آجے یا zero آجے کچھ بھی آجے تو اگر آپ نے اس کے اندر کوئی element رکھ یا object رکھ دیا ہے اس کا مطلب اب یہ ایمٹی سٹ نہیں رہا یہ ایک سٹ بن گیا ہے اور کون سٹ بن ہے یہ ایک سنگلٹن سٹ بن ہے اور جس کا element اس میں سنگل element کونسا ہے وہ فائی ہے تو فیلہ ابھی اس meeting کو ایڈ کرتے ہیں آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے واقعی پھر نیکس meeting میں کرتے ہیں